اسلام علیکم دن بھر کے اہم ترین خبریں تفسرے اور ان کے تذزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان بدنام زمانہ رسوائے زمانہ نیشنل ریکنسلیشن آرڈیننس یعنی این آر او اٹھائیس نومبر کو ختم ہوا اور آج پہلا سرکاری ورکنگ ڈے تھا جب این آر او ختم ہوا اور آج پہلا دن تھا اور توقعات یہ تھی کہ آج اس پہلے دن میں وہ تمام لوگ جن کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہے جنہوں نے این آر او سے فائدہ اٹھایا وہ اس سلسلے میں یا تو متاثر ہوں گے یا اپنے بچاؤ کی کوششیں کرتے نظر آئیں گے آج کا پہلے دن اگر حکومت پاکستان کی موجودہ پالیسی کو دیکھا جائے تو لگتا ہے حکومت اس سلسلے میں قطعی طور پر کسی فکر میں نہیں ہے نہ ہی متاثرین پریشان نظر آئے نہ ہی حکومت ان متاثرین کو پریشان کرتی نظر آئی اور نہ ہی یہ متاثرین اپنا بچاؤ کرتے نظر آئے گو کے بار ہاں اب آگستان کے اہم ترین آئینی مبسرین نے کہا تھا کہ این آر او سے متاثرہ لوگوں کو این آر او کے ختم ہونے کے بعد زمانت قبلس گرفتاری کرانی ہوگی یا ان کو اپنے بچاؤ کی ترقیبیں کرنی ہوگی عدالتیں اس سلسلے میں کیا کریں گی اور سب سے اہم بات یہ کہ نیب جو کہ ان کیسز کو جس نے دفاع کرنا ہے آج ایک بار پھر وہ کلولس پالیسی لس نظر آئی اور لگا یہ کہ حکومت نے نیب کو اس سلسلے میں کوئی برائے راست ہدایات نہیں دی ہے نیب کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اور یہ ہزاروں لوگ ان کی جو کیفیت این آر او کے زمانے میں تھی یعنی این آر او سے فائدہ اٹھانے کے بعد این آر او کے ختم ہونے کے بعد بھی کوئی بھی ان کا بال بیکا کرتا نظر نہیں آیا آج شام کو ہی خبر آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک لارجر پینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جو این آر او کے حوالے سے ڈاکٹر مبشیر حسن اور رویداد خان کی آئینی پٹیشنز کی سماعت کرے گی جن پٹیشنز میں این آر او کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دینے کی استعداد سپریم کورٹ آف پاکستان سے کی گئی ہے سپریم کورٹ میں یہ فیصلے کی سماعت انتہائی اہم ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ اس سے پہلے اپنے ایک فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ اس قانون کو سپریم کورٹ آف پاکستان ہر صورت میں ریویو کر سکتی ہے اور اگر یہ غیر قانونی ہے تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹا پاکستان کیا اس قانون کو ختم کرے گی اور اگر کرے گی تو ان سوالوں کے جوابات بھی پرہام کرے گی جو ایناروں کے حوالے سے اس وقت پوری قوم کے ذہنوں میں کھل بلا رہے ہیں لیکن حکومت ان کا جواب نہیں دے رہی ہے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں معزز محترم ماہر آئین و قانون جناب عابد حسن منٹو بہت شکریہ منٹو صاحب آج ہم لوگ توقع کر رہے تھے کہ کچھ لوگ زمانت قبلت گرفتاری کرائیں گے کہیں نیاب ان کیسز کو ابتدا کرنے کی کوئی کارروائی نظر آئے گی کوئی عدالتوں میں کوئی ایک نئی سی سرگرمی نظر آئے گی لیکن نہ ہی جو ایناروں متاثرین ہیں وہ پریشان نظر آئے نہ حکومت ان کو پریشان کرتی نظر آئی نہ ہی عدالتوں میں کوئی سما تھا اس قسم کا آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے ایک تو جملہ مطرزہ میں کہہ دوں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے تمامی وقلہ کو ٹیلی وین پہ بلا کے ان کے خیالات سن لیے ہیں اب شاید ان لوگوں کو کوئی وکیل نہیں مل رہا مناسب جس کے ساتھ وہ رابطہ کریں بہرحال اصل وجہ تو یہ ہے کہ حکومت ان کی اپنی ہے اور یہ جو مقدبات ہیں جو ختم ہو گئے تھے اور جن کو کنسائن ٹو ریکارڈ کر دیا گیا تھا اب جب تک ان کا ریکارڈ برامت کر کے متعلقہ عدالتوں کو نہ بھیجا جائے اور پھر پروسیکیوٹر جو ہے جس نے بھی پروسیکیوشن کرنی ہے وہ اس کے لیے کوئی پیش رفت نہ کرے تو یہ مقدمے تو ابھی سامنے آئے نہیں ابھی تو یہی صرف ایک اصولی بات ہوئی کہناروں کے خاتمے کے بعد یہ مقدمے جو ہیں وہ اپنی پہلی والی پوزیشن پہ واپس آ جائیں گے لیکن وہ اس طرح آ نہیں جاتے کہ جیسے وہ کہیں پڑے ہیں اور ہر ایک عدالت کے سامنے وہ خود بخود کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ یہ جب مقدمے ختم ہوتے ہیں تو ان کو کنسائن ٹو ریکارڈ یہ ریکارڈ روم میں چلے جاتے ہیں یہ عدالتوں کے کمروں میں نہیں رہتے ہیں تو اس لیے ان کو برامت کرنے کے لیے پروسیکیوٹر کو باز آبتہ طور پر درخواست دینی پڑے گی ہر مقدمہ جو ہے وہ لانا پڑے گا اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ کاروائیاں ہوں گی تو تب ہی یہ لوگ سوچیں گے کہ ان کے کیا کیا پوزیشنز تھی کسی نے زمانت کرائی ہوئی تھی نہیں کرائی ہوئی تھی اس کو ریوائیو کرنا ہے نہیں کرنا یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہوں گی یہ سب کچھ تو حکومت نہیں کرنا ہے کہ وہ نیپ کو اس سلسلے میں ایک ٹھوز مضبوط اور مربوط پالیسی دے تو پھر یہ کام شروع ہوگا اور اگر حکومت نہ دے تو یہ معاملہ ایسی مولک رہے گا جی ہاں نیپ کی صرف بات نہیں ہے بہت سارے مقدمات تو کریمرل کوٹس کے بھی ہیں تو اس لیے یہ مختلف عدالتوں میں جہاں جہاں کے یہ مقدمات ہیں ان کو کئی بازابطہ طور پر حکومت یعنی حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو ان کو انسٹرکشن دے گا لیکن جو متعلقہ حکومت کا محکمہ ہے یعنی لارڈ اپارٹمنٹ ہے وہ ان کو کہے گا کہ بھئی یہ مقدمات جو ہیں ان کو چلا دیا جائے اور وہ پھر یہ تمام ادارے جو ہیں وہ اس کے مطابق ان کو چلائیں گے ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں یا نہیں دی ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ یہ معاملہ موجود تھا سپریم کورٹ کے سامنے کہ این ار او کی جو قانونی جواز جائنی جواز ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہوا تھا تو وہ شاہد یہ انتظار کرتے ہیں وہ بھی آج ہو گیا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ نوٹفیکشن آ گیا ہے کہ ایک لارجر بنج تشکیل دی جاری ہے اور سات دسمبر سے اس اہم ترین کیس کی سماعت ہوگی کہ ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام وصفت سے وہ خیالات تفکرات اور سوالات جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہیں این ار او کے حوالے سے اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کے حوالے سے سرکاری حیثیت میں اہم ترین حیثیتوں میں کام کرنے کے حوالے سے یہ کیسز کیسے ریوائیو ہوں اس حوالے سے اس کا جواب سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں کسی نہ کسی صورت میں ہمیں ملے گا کہ یہ ہمارے جو کوئیسٹنز ہیں وہ اس کا کچھ نہ کچھ جواب حاصل ہوگا آپ کے خیال میں میرا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقدمہ کون کرے گا کون پیش کرے گا کون وکیل ہوگا کیا دلیل دی جائے گی بہت ساری باتیں جو ہیں ان چیزوں پر انحصار رکھتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جب کورٹ ایک درفہ کاغنیزنس لے لیتی ہے کسی مقدمے کا اور اس کے سامنے باتیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ اس بات پہ اس کی ایک طرح کی ڈیوٹی یا اس کا فرض بن جاتا ہے کہ اس میں سے جو جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا جواب وہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک اتنی بحث سے ساری این آروں کے بارے میں ہو چکی ہے اس میں سے کیا کیا سوالات اٹھتے ہیں اور کوئی ان کے سامنے پیش کرے نہ کرے تب بھی وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سوالات کیا اٹھ رہے ہیں منٹو صاحب ایک چیز امید کرنی چاہیے کہ جواب دیں گے وہ منٹو صاحب ایک اور چیز یہ کہ قوم کی شاید زبان یہ خواہش ہے کہ جو کرپشن میں ملوث لوگ ہیں اس میں ایسی لوگوں کے نام بقول وزیراعظم کے چونتیس لوگ ہیں لیکن یہ کئی ہزار لوگوں کے نام ہیں جن پہ مختلف جرائم ہیں اس میں سرکاری محکموں میں کام کرنے والے لوگ ہیں کرپ ترین محکموں کے افسران ہیں جنہوں نے این آروں سے فائدہ اٹھایا اب اس کے لیے کوئی پالیسی نہ ہونا اور وہ پورا یہ کیس یہ تمام معاملات مولق رہنا یہ کتنی تشویش کی باعث ہے اور کیا اس پہ اس لیے حکومت اس میں خاموش رہے اور پھر اس کا بھی بوجھ جو ہے وہ سپریم کورٹ پر ہی ایک طرح سے منتقل کر دیا جائے یہ بہت آپ درست کہتے ہیں اور یہ لوگوں کی بھی تشویش ہے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں جب یہ چیز سامنے آ چکی تھی تین نومبر کے جو پرویز مشرف کے اقدامات تھے ان کو عدالت نے کل ادم کر دیا تھا اور ان آرڈیننسز کے بارے میں ایک کلیر رائے جو ہے دے دی تھی تو اس وقت سے ہی حکومت کو یہ تیع کرنا چاہیے تھا کہ اگر وہ اس کو قانون نہیں بنانا جاتے اس کو فردر پروٹیکشن دینا نہیں چاہتے پارلیمنٹ کے ذریعے سے تو پھر وہ کیا اقدامات کریں گے ان کو ایک بازابتہ پولیسی بنانی چاہیے تھی لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کیا کہ حکومت وہ خود ہیں لیکن حکومتیں تو کئی مرتبہ ایسا ہی کرتی ہیں سوال یہ ہے کہ جو پلٹیکل آپوزیشن ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ کیوں نہیں اپنا فرض جو ہے اس میں نباتی یہ ایشو کیوں نہیں اٹھتا پارلیمنٹ کے سامنے کہ اب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیوں نہیں یہ سوالات چلائے جائیں گے یہ پلٹیکل باتیں ہیں اور ان پلٹیکل باتوں کا پولٹیکس میں بھی جواب ہونا چاہیے بیچاری عدالت پر ہی تمام باتیں آپ جا کے چھوڑ دیں تو پھر یہ جھگرہ پڑ جاتا ہے کہ عدالت کیوں ہر بات میں دخل دے رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو پلٹیکل نویت کے ہیں ان کو پولٹیکس میں حل ہونا چاہیے لیکن یہ معاملہ کہ اینارو آئینی ہے یا نہیں ہے یہ عدالت کا معاملہ ہے اور عدالت اس پر فیصلہ دے گی بھی اور اس کے جو نتائج برامد ہونے والے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہے گی بہت بہت شکریہ آپ مہترم ماہر قانون جناب عابد حسن منٹو کہہ رہے تھے کہ اینارو قومی مسئلہ ضرور ہے لیکن اس میں سیاسی حضب اختلاف کا بھی کردار ہوگا قوم کی اس آواز کو اینارو سے مستفیز ہونے والے لوگوں کو انصاف کے کٹھرے میں لاکھے کھڑا کیا جائے دیکھنا یہ ہے کہ خود حضب اختلاف اس سلسلے میں کیا کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف نے اس سلسلے میں چند بیانات سے ضرور دیئے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل صرف بیانات تک ہی محدود رہتا ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان کی حضب اختلاف اس سلسلے میں کوئی بہت سر کردار ادا کرتی ہے یا نہیں یا